ملو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رجنی کی ریسپی اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں پتہ گوبی اور چنی کی دال سی ایک یونک سی ریسپی جو کھانے میں بہتی ٹیشٹی لگتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہتی سندر لگتی ہے دیکھئے اسے بنانا بھی بہتی آسان اور جھٹ پڑ بن کر تیار بھی ہو جاتی ہے اگر دوستو آپ کو میری یہ بنی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو پلیز جادہ سے جادہ لائک اور جادہ سے جادہ سسکرائب کیجئے کیونکہ ہمیں آپ کے سپورٹ کے بہت بہت ضرورت ہے تو دیکھیں چلیے بنا لیتے ہیں پتہ گوبی سے اپنی ایک یونک سی ریسپی اس کے لئے لے لیا ہے میں نے کڑھائی اور کڑھائی میں ڈال لیتے ہیں پانی پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کی تاکہ ہماری پتہ گوبی اس میں اچھی طریقے سے بھیگ جائے تو دیکھیں پانی ڈال لیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اپنی پتہ گوبی کو اسی میں ڈالنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ڈالنے والے ہیں دو ٹاماتر لیے ہوئی ہیں میں نے دو لیے ہوئی ہیں میں نے پیاج کشلی ہوئی ہیں لہسن کی کلیاں جنہیں میں نے چھیل کر ڈالا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس ہیں تو لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں سوکی اگر نہیں ہے تو اسکریپ بھی کر سکتے ہیں اور اسے اتنا پانی ڈالنا ہے تاکہ ہماری پتہ وہ بھی اچھی طریقے سے ڈوب جائیں اور اسے ڈھک کر رکھ دینا آپ پاس سے دس منٹ کے لیے اور میڈیوم گیس پر ہی رکھنا ہے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے ادھر سے لے لیے ہم نے چنے کی ڈال چنے کی ڈال کو جب بھی آپ بھی تو اس میں گرم پانی سے ہی ڈال کر بھینا ہے اور دیکھیں پانی تھوڑا زیادہ گرم ہونا ہے اور اسی کے ساتھ ڈال لیں گے اس میں کھانے کا میٹھا سوڑا اس سے ہماری ڈال اچھی طریقے سے جلدی سے گل جائے گی یعنی کی پھول اچھی طریقے سے جاتی ہے اور دیکھیں اسے دس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں اتنے ہماری پتہ گو بھی گل جائے گی اتنے یہ پھول کر تیار ہو جاتی ہے اتنے ہی دیر میں ہمارے ایک سارا کام ہو جاتا ہے اور دیکھیں ادھر سے ہماری پتہ گو بھی اچھی طریقے سے گل گئی ہے ٹیماتر بھی گل گئے ہیں پیاج بھی گل گئی ہیں ان ساری چیزوں کو بہار نکال لیتے ہیں تاکہ اس میں پانی ہی نہ رہے چلنی سے نکال لیں گے تاکہ پانی اس میں نہیں آئے بہت ہی جھٹ پٹ اور جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی سواد لگتی ہے اس طریقے کی اگر آپ پتہ گوبی کی بناتے ہیں سبجی دیکھیں پتہ گوبی کی سبجی تو ویسے آپ نے کئی بار کھائی ہوگی لیکن اس طریقے سے ضرور بنائیے دیکھیں ٹیماتر ڈال لیئے پیاج ڈال لیئے لہسن ڈال لیئے اور لالی مرچ کو میں نے اس میں ڈال لیا ہے اسے اچھی طریقے سے فائن پیش تیار کریں گے ادھر سے دیکھیں پتہ گوبی جو ہم نے لی ہے اس کا جو ڈنٹھل اسے نکال لیتے ہیں پتہ کو اوپر سے نکال لیں گے اس کی لیئر ہوتی ہے اس میں آپ دس پانچ جو بھی آپ کو بنانی ہے پانچ ساتھ جو بھی لیئر ہے وہ نکال لیجئے پتہ کو اچھی طریقے سے جو ساف ہیں انھیں نکال لیجئے اور دیکھیں باقی جو ہماری پتہ گوبی بستی ہے اسے ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے تاکہ اس کو ہمیں ایک فائن پیش تیار کرنا ہوگا تو دیکھیں میں نے اس کی جو لیئر سہی ہیں وہ نکال لی ہے اور دیکھیں ادھر سے ٹاماتر جو ہمارے رکھے تھے ٹاماتر پیاج اور لہسن اور مرچ کو میں نے پیس کر فائن پیش تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اور دیکھیں دال جو ہم نے بھی تھی وہ بھی ساف پانی سے ہم نے دھولی ہے ادھر سے پتہ گوبی کو بھی ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے ان دونوں کو ہی اب ہم جار میں ڈال لیں گے جس میں ہم نے ٹاماتر پیسے ہوئے تھے دونوں کو ہی ڈال کر ہم اسے پیسیں گے بہت ہی بڑیہ لگتی ہے دیکھیں ایک بار آپ ضرور بنائیے اس سردی میں اور دیکھیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور دیکھیں پتہ گوبی بھی ہمارے پیس کر تیار ہو گئی اور چنے کی دال جو ہلکی ہلکی دکھائی دے رہی ہے وہ اسی طریقے سے رکھئے تاکہ یہ جب موں میں آتی تو بہت اچھی سی لگتی ہے ایک طریقے سے اور دیکھیں یہ جب پتہ گوبی کے ہم نے لیئر لی تھی اوپر والی اس میں ڈال لیتے ہیں چمس سے اس طریقے سے فولڈ کریں گے یہ بہت ہی آسانی سے فولڈ ہو جاتی ہے بس اتنا ایسے طریقے سے یہ رکھنا ہے کہ یہ بہار نہ نکلیں اور دیکھیں اسی طریقے سے میں دوبارہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پھر دوبارہ سے رکھا اسے فولڈ کیا ہے اس طریقے سے ہم ساروک کو فولڈ کریں گے آج میں پتہ گوبی کیجئے جو ریسی پی دکھانے والی ہوں دو طرح سے دکھانے والی ہوں تو ویڈیو میں آپ لاشت تک جرور بنے رہیے تو دیکھیں یہ بھی ہم نے فولڈ کر لیا ہے ساروکو ہم نے فولڈ کیا ہے اور دیکھیں دیکھنے سے ہی لگ رہی ہے بڑیا کھانے میں تو اس کا زواب ہی نہیں ہے کیونکہ پتہ گوبی کو ہم نے پہلے ہی گلا لیا تھا تو یہ گلنے کی بھی ٹینسن نہیں ہے کہ یہ گلے ہوئے نہیں ہیں گلے ہوئے ہیں بہت ہی آسانی سے گل جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے دیکھیں دوسرے طرح سے دکھا رہی ہوں کڑھائی میں تیل گرم کر لیا ہے پہلے ہی اور دیکھیں یہ میں نے چمچ سے ڈال لیا ہے جو ہمارا پیشٹ بچا ہوا تھا پتہ گوبی کرچنی کا آپ دونوں طرح سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بنا سکتے ہیں باقی میں دونوں طرح سے ہی بنا کر دیکھانے والی ہوں آج آپ کو دیکھیں اسے اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے پکائیں گے ہم اس طریقے سے آپ کو بھی بنا لینا ہے کیونکہ پتہ گوبی تو ہم نے کئی بار کھائی ہے لیکن بلکل الگ طریقے سے بنا کر کھاتے ہیں تو اس کا سواد بھی اچھا ہو جاتا ہے اور دیکھیں ایک بار ایک چیز کو ہم ایک بار ہی بناتے ہیں یا دو بار بناتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو اس لیے آپ کو الگ الگ طریقے سے بنا کر کھائیں گے تو اس کا ٹیشٹ بھی بلکل الگ ہو جائے گا کوئی بتا ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے پتہ گو بھی کہ یہ سبجی بنائی ہے تو دیکھیں سارے نکال لیے ہیں میں نے اُدھر سے لے لیے میں نے کڑھائی اور کڑھائی میں ڈال لیتے ہیں چمچہ تیل تیل ہم نے پہلے ہی گرم کر رکھا تھا جس میں ہم نے اسے پتہ گو بھی کے پکوڑی تارے تھے وہ دیکھیں اس میں جیرہ ڈال لیا جیسے جیرہ ہمارا تڑک جائے گا اسی کے ساتھ ڈال لیتے ہیں ہم نے جو ٹاماٹر کو پیسا ہوا ہے وہ پیشٹ اسے ڈالنے کے بعد ہم اسے ہلکا سا فرائی کریں گے دوستو اگر آپ کو بنی ہوئی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلی جادے سے زیادے لائک سیر سسکرائب کریے اور دیکھیں ادھر سے ڈال لیا ہے ہم نے سوکا دھنیاں لال مریچ نمک اور دیکھیں اسے بھی ڈال کر اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے ابھی اس میں ہم نے نہیں ڈال لی ہے اپنی حلدی پاوڈر تو ہلدی پاوڈر دیکھیں میں بھول گئی تھی تو میں اب ڈال رہی ہوں تو آپ پہلے ہی ڈال لیجئے اور دیکھیں اسے ڈالنے کے بعد بھی ہم اچھی طریقے سے پانچ منٹ کے لئے چلائیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے جتنے اچھے پکیں گے اتنی اچھی ہماری سبجی کا سواد ہو جائے گا دیکھیں مسالے پک گئے ہیں اور پانی اب آپ نے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ پتلی گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو دو گلاس پانی اڑ کیجئے اگر آپ سوکی رکھنا چاہتے ہیں زیادہ تو ایک گلاس پانی اڑ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے تھوڑا پتلہ رکھا ہے گریوی کو تو میں نے اس میں دو گلاس پانی اڑ کر لیا ہے تو اسے بھی اچھی طریقے سے اُبال لیں گے پانی کو پہلے جب اچھی طریقے سے اُبال جاتا ہے دیکھیں تب ہی ہم اسے ڈالیں گے اپنے پتہ وہ بھی کہ اندر جو ہم نے پیشٹ بھرا ہوا ہے کیونکہ ساری چیزیں ہماری اچھی طریقے سے پہلے ہی گلی ہوئی ہیں تو زیادہ سمیہ نہیں لیں گی بس پانچ مٹ میں ہی ہو جائے گا تیار اسے ڈھک دیتے ہیں اس ٹائم پر اور جو ہم نے پتہ گوبی کی پکڑی سی تاری ہے وہ ہم ڈالیں گے بات میں دیکھیں اچھی طریقے سے پک چکا ہے اب اس میں ڈال لیتے ہیں ہم نے جو اس کی پتہ گوبی کی پکڑی تاری ہے اسے ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے دو سے تین مٹ کیونکہ زیادہ سمیہ نہیں لیں گی کیونکہ پہلے ہی ساری چیزیں گلی ہوئی ہیں تو دو سے تین مٹ میں ہی ہماری سبجی ہو جائے گی اسے ڈھک دیتے ہیں دیکھیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں سبجی ہماری ہو گئی ہے تیار اکتم بن کر دیکھنے سے موں میں پانی آ رہا ہے باقی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو اور دیکھیں اس کے اوپر ہم ڈالنے والے ہیں جو ہم نے دھنیے کو کٹ کر رکھا ہوا ہے دھنیے کی پتی وہ ڈالیں گے آپ جسے بھی دیں گے وہ بتا ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے سبجی بنائی کیسے اور کھانے میں تو اس کا ٹیسٹ بہت بہت اچھا ہے آپ خود ہی بنائیے اور خود ہی بتائیے مجھے کومنٹ میں کہ آپ کو کس طریقے سے اچھے لگی ہے میری سبجی میں نے دونوں طرح سے بنائی ہے آپ کو جس طرح سے اچھے لگے ہیں اسی طریقے سے بنائیے اور بتائیے کومنٹ میں کہ واقعی پتہ گوی کی سبجی لگ رہی ہے نا بلکل کوئی بتا ہی نہیں پائے گا کہ بنائی کیسے میں دوستو پھر سے یاد دلا دوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلی جادے سے جادے لائک سے ایر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں چلیے تو ہماری ہو چکی ہے سبجی کی تیاری پوری اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے جلد ملتے ہیں تب تک کے لئے آپ سے ویڈا لیتے ہیں